وہ ہے نمازِ امامِ زمانہ علیہ السلام جمعہ کے دن اس کی بہت تاقید علمہ نے کی ہے اور کسی بھی مصیبت میں اگر آپ گرفتار ہوں یا بقول ہمارے استادِ محترم کے قوم پوری اجتماعی مصیبت میں تو ہمیشہ سے گرفتار ہے چودہ سال سے تو یہ والی جو نمازِ امامِ زمانہ ہے اور جو اس کا سب سے معتبر طریقہ وہ یہ ہے کہ اس نماز کو حسن ابنِ مسلہِ جمکرانی کو خود امامِ زمانہ نے یہ والی نماز سکھائی تھی غیبتِ صغرہ کے دور میں اور کہا تھا کہ ہمارے شیعوں سے یہ بات کہہ دینا کہ یہ اس نماز کو پڑھتے رہیں اور آپ کو ضرور بھی ضرور پندرہ شابان کی جو رات آئے گی اس میں ضرور اس نماز کو پڑھنا ہے آیت اللہ مرشین عجفی کہتے ہیں کہ میں نے جتنی بھی ملاقاتیں جوانی سے لے کر اب تک یہ آیت اللہ مرشین عجفی کی جوانی کی تصویر تھی اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں ادھر عمری کا دور اور اس کے بعد بالکل جب ضعیف ہو گئے تھے جتنی بھی ملاقاتیں جوانی سے اب تک میں نے کی ان میں سب سے زیادہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلیدِ جمکران میں امامِ زمانہ سے ملاقاتیں کی باقاعدہ اپنی ڈائری جو لکھتے تھے اس کے اندر یہ بات لکھ کر گئیں اور بعض علماء فرماتے ہیں اس کی وہی حیثیت ہے مسلیدِ جمکران کی جو مسلیدِ سہلہ کی البتہ آغا شستانی نے اس پر اعتراض کیا ہے اور کہا کہ مسلیدِ سہلہ جو ہے اس کی اہمیت مسلیدِ جمکران سے بہت زیادہ ہے لیکن اس کی اپنا مقام اور مرتبہ ہے مسلیدِ جمکران کا اور خود علماء بیان فرماتے ہیں کہ علائمِ ظہور میں خود ایک مسلیدِ جمکران کا آباد ہونا بھی شامل ہے جو آج اتنی مسلیدِ جمکران آباد نظر آرہی تقریباً آج سے ساٹھ سال پہلے ایک ویران جگہ تھی ویران جگہ تھی لیکن اب جو ہے کتنا زیادہ وہاں پر لوگوں کو حجوم ہو گیا خود علائمِ ظہور میں سے ایک چیز ہے اچھا ایک چیز اور بتا دیجئے ویسے تو آپ کو ملے گا لیکن مختصراً بتا دیتا ہوں یہ دو رکعت نمازِ امامِ ظاوانہ جو آپ پڑھیں گے بلکل تقریباً فجر کے طریقے سے نیت کریں گی نمازِ دو رکعت امامِ ظاوانہ علیہ السلام پڑھتی ہوں قربتنِ اللہ اس کے بعد اللہ اکبر آپ کہیں گی اس کے بعد الحمد کا سورہ پڑھنا شروع کریں گی اور الحمد کا سورہ پڑھتے پڑھتے جب آپ ایہ کا نابود ہو ایہ کا نستعین پہ آئیں گی تو سو دفعہ اس کی تقرار کریں گی پھر اہدِ نصرات المستقیم سے آخر تک پڑھیں گی پورا سورہ ختم کر کے اس کے بعد سات مرتبہ سورہ توحید پڑھیں گی قل ہو اللہ وحد اس کے بعد آپ رکو میں چلی جائیں گی رکو میں تین دفعہ ذکر رکو پڑھنے کے بجائے سات مرتبہ پڑھیں گی سبحان ربی العظیم و بحمدی سات دفعہ پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں گی سات مرتبہ سبحان ربی العالی و بحمدی پڑھیں گی اور اس طرح دوسرا سجدہ اس کے بعد اگلی رکو بھی بالکل ایسی انجام دیں گی پھر تشعود السلام پڑھ کے نماز ختم کریں گی آسان سا طریقہ جو آپ کو لکھا ہوا بھی مل جائے گی اچھا اب خود ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز دو رکو نماز امام زمانہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا ذاتی میرا تجربہ ہے جو کئی دفعہ بیان بھی کر چکے ہیں کہ ایک دفعہ دشمانہ نے اہل بیت نے ان کو گرفتار بھی کر لیا تھا اور باقیدہ پاکستان کی جیل میں رہے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت یہ اطلاع ملی تھی کہ ہمیں سزائے موت دینے کے تقریباً آرڈر سا گئیں تو اس نماز کو ہم نے پڑھا تو اس کے بعد ذاتی تجربہ ہے کہ امام زمانہ کی مدد آئی اور یہ لوگ قید سے رہا ہو اور یہ جو چار آمالیں ان کے مطالق علماء کہتے ہیں کہ امام زمانہ سے رشتہ ان کا استوار ہو جاتا ہے اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے